ہلو اسلام علیکم اسے زارا یاس اور ہم ملانے جا رہے ہیں گو بی گوشت یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس کو سلائس کر لیا ہے اب ہم اس کو چھے سے سوتے کر لیں گے دن ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے پیاس کو تھوڑا سا براؤن کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا تو یہاں پہ میں پیاس کو سوتے کرنے کے بعد دو چھمچ میں یہاں پہ ادرک لیسن کے ایڈ کروں گی اس کے بعد میں جو ہے وہ بیف ایڈ کر دوں گے اور اس کی اچھے سے بنائی کروں گی اور جو ہے اچھے سے بنائی کرنے کے بعد پھر ہم اس میں سپائیسز ایڈ کریں گے سپائیسز میں آپ کو میں بتا دوں کہ جو ہے پیسیو ایمرج بھناوا کٹاوا زیرہ حلدی نمک یہ سب جائے گا تو یہاں پہ ہماری پیاس جب تک ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ میں ساری یہاں پہ پھر میں نے یہ دیکھیں پیاس ہو چکی ہے میں یہاں پہ دو چمچ اڈرک لیسن کے پیسٹ کے ایڈ کر رہی ہوں کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ساتے کریں گے دن ہم بیف ایڈ کریں گے بیف کی ہم نے اچھے سے بنائی کرنی ہے میرے پاس بولنیس بیف ہے آپ لوگ اس میں جو ہے وہ ہڈی والا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے تو یہاں پہ ہم نے بیف کو ایڈ کر دیا ہے اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے اس کا جتا بھی پانی ہے اس کو ڈرائی کر لیں گے ڈرائی کرنے کے بعد اس میں ہم ساری سپائس ایڈ کریں گے تو آپ لوگ اپنے حساب سے سپائس ایڈ کر لینا ہے جو میں آپ لوگ کو بار بار کہتی ہوں کہ یہاں پہ میں اپنے حساب سے سپائس ایڈ کرتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں بیف کا کلر چینج ہو چکا ہے اور اچھے سے بنائی ہو چکی ہے تو یہاں پہ ہم اس میں لال مرچ ایڈ کریں گے لال مرچ میں یہاں پہ تقریباً دو چمچ سے ڈیر چمچ تک اس میں ایڈ کروں گی حلدی آدھا چمچ یوز کروں گی بھناوہ کٹاوازی رہا ایک چمچ نمک حساب زائقہ ان سب کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جب اس کا آئیٹ تھوڑا سا اوپر آ جائے گا تو ہم اس کو جائے گلنے کے لیے رکھ دیں گے میں یہاں پہ پریشر ککر میں جائے وہ اس کو گلا رہی ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ پتیلے میں یوز کرنا چاہیں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو یہاں پہ میں اچھے سے بنائی کرنے کے بعد ٹیمارٹر ایڈ کر دوں گی ایڈ کریں تھوڑا سا پانی دال کے میں اس کو کور کر دوں گی جو ہے بیس سے پندر منٹ کے لیے جب گوش گل جائے گا تو پھر ہم اس میں جو ہماری گو بھی ہے وہ ایڈ کریں گے اور باقی کے جو سپائسز رہ گئے وہ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں گوش کی اچھے سے بنائی کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تین سے چار بڑے سائز کے ٹیمارٹر ایڈ کر دیا یہاں پہ میں نے تقریباً دو کپ کے تقریباً دو کپ کے قریب میں نے پانی ایڈ کر دیا اتنا کر رہا کہ اس میں جو ہے جو ہے گل جائے گوش اور اس کو پھر ہم کور کر دیں گے تو بیس منٹ ہو چکے ہیں میں نے گوش دیکھا تھا بیچ میں تو گل چکا ہے یہاں پہ میں نے اس کو اوپر سے جو ہے کو پریشر کر 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 جو ہے لیڈ ہٹا دیا تھا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں روگن اوپر آگیا ہے تو جو ہم نے کٹ کیوی تھی گو بھی اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اس کو ہم دم پہ رکھیں گے میڈیم سلو پر تاکہ یہ اس میں گل جائے اور اس کی جو بھی قصر ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے اب اس کو ہم چلانے کے بعد تھوڑا سا اس کو جو ہے گلائیں گے then ہم اس میں اجوائن ایڈ کریں گے کیونکہ تھوڑی سی یہ بادی ہوتی ہے اور گارنش پہ ہم ادرک یوز کریں گے پر اس کے بعد بنائی کے بعد ہم جو ہے اجوائن یوز کریں گے تاکہ اس کا بادیپن ختم ہو جائے تو یہاں پہ اچھے سے میکس کر لیے بہت سلو سلو اس کو جو ہے میکس کرنا ہے تاکہ یہ گو بھی جو ہے ٹوٹے نہیں سوفٹ ہو جاتی ہے تو اب میں اس کو کور کر دوں گی تو یہ دس سے پندر منٹ میں گو بھی گل چکی ہے اچھے سے جا ہے سوفٹ ہو گئی یہاں پہ میں نے جا ہے کورٹر ٹی سپون میں نے اجوائن ایڈ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں ہماری آج کی ریسپی ریڈی ہے گو بھی گوش کتنا زبردست کا کلر آیا ہے اور اجوائن سے تو بہت ہی زبردست کا ٹیسٹ آتا ہے آپ پہ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے اور اور مجھے فیڈبیک دی جائے کہ آپ لوگ میری ریسپی کیسے لگیں اسے کے ساتھ میرے چینل کو دیکھتے رہی ہے سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں رکھیں اللہ حافظ